وزیراعظم کی زیر صدارت اچلاس عراقین اسمبلی بیروکریسی کے خلاف پھٹ پڑے وزیر توانائی ڈاکٹر اختر مالک کے گلے شکوے وزیر خوراک سمیلہ چودری کا اپنے خلاف سازشوں پر شکوا بیروکریسی ہماری بات نہیں سنتی کیسے کام کریں عراقین اسمبلی جو ڈیلیور نہیں کر سکتا اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے وزیراعظم تین ماہ بعد سانیہ سائیوال کے متاثرین کا مطالبہ منظور وزیراعظم عمران خان کا سہیوال واقع پر جوڈیشن کمیشن بنانے کا حکم وزیراعظم کو ضروری اقدامات کی ہدایت قانونی طور پر جوڈیشن کمیشن بن سکتا ہے تو عمل کیا جائے وزیراعظم کے ہدایت سانیہ سائیوال پر جائیٹی نے تحقیقات کی جوڈیشن انکوائری بھی ہو چکی انکوائری ریپورٹ بھی پنجاب حکومت کے پاس موجود چیک مل گیا تین ماہ بعد بھی انصاف کا دعویٰ وزیراعظم عمران خان کی سانیہ سائیوال کے متاثرین کے ورسہ سے ملاقات مقتون خلیل کے والد بھائی جمیل اور یتیم بچوں سے ہزارے ہم دردی وزیراعظم نے تین کروڑ روپے کے امدادی چیک تقسیم کیے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ انسانی جان کے زیاقہ کسی صورت ازالہ نہیں کیا جا سکتا حکومت متاثرین کے دکھ درد میں برابر کی شریک ہے وزیراعظم نے انصاف فراہم کرنے کی ایک دین دہانی کرائی امدادی چیک دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم بگ گئے وزیراعظم عمران خان نے جوڈیشنل کمیشن بنانے کی ہدایت کی امید ہے انصاف ضرور ملے گا مقتون خلیل کے بھائی جلیل کی لاہور نیوز سے گفتگو کہا امدادی چیک دینا ریاست اور حکومت کی ذمہ داری تھی وزیراعظم کی لاہور میں سرکاری مصروفیات جہانگیر ترین پھر چھائے رہے شاہ محمد قریشی کا اعتراض مسترد جہانگیر ترین لاہور میں ہونے والے اچلاس میں شریک وزیراعظم عمران خان کو ایوان وزیراعلا سے رخصت بھی کیا شاہ محمد قریشی نے جہانگیر ترین کے سرکاری اچلاسوں میں جہانگیر ترین کے بیٹھنے پر اعتراض کیا تھا پنجاب میں بڑی تبدیلی وزیراعظم عمران خان نے نئے بلدیاتی نظام کی منظوری دے دی نیا بلدیاتی نظام دو درجوں پر مشتمل ہوگا تحصیل اور ویلچ کانسل کا نظام قائم کرنے کی تجویز نئے بلدیاتی نظام میں ظلہ کانسل کے نظام کو ختم کر کے تحصیل کانسل کا نظام تجویز ویلچ کانسل اور محلہ کانسل کا انتخاب بہر جماعتی بنیادوں پر تحصیل اور محلہ کانسل کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کی سفارش بلدیاتی نظام کا بل اسمبلی چلاس میں پیش کیا جائے گا نئے بلدیاتی نظام سے اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہوں گے عوام کو باختیار اور فیصلہ سازی میں شامل کیا جائے گا شہری اور دہی لاکھوں کے مسائل حل ہوں گے بجٹ سیشن سے قبل نئے والدیاتی نظام لائیں گے جس کے بعد فوری الیکشن ہوگا صبحی وزیر قانون بشارت راجہ نیا اسلام اقبال اور شہباز گل کی پریس کانفرنس اٹھالیس گھنٹوں میں پارلیمانی سیکیرٹریز کو مہگ میں الارٹ کرنے کا اعلان نیا اسلام اقبال نے کہا کہ تمام ادارے ڈسٹکٹ گورمنٹ کے تابع ہوں گے وزیراعظم کا ادویات کے قیمتوں میں زافقہ نوٹس بہتر گھنٹوں میں ادویات کے قیمتوں کو پرانی سطح پر لانے کا حکم مسٹوئی مہنگائی کرنے والوں کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے عمران خان کی وزیراعلا پنجاب کو ہدایت ایوان وزیراعلا میں عثمان بزدار سے وانان وان ملاقات وزیراعظم کا کہنا ہے کہ کمزور تپکے کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کریں پنجاب کا بجھٹ مثالی اور عوام دوست ہونا چاہیے شیلٹر ہومز کی جلد از جلد تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت پنجاب کا مینہ کے چلاس کی بھی صدارت صبح کے انتظامی امور کا جائزہ لیا وزیراعظم کی وزیراعظم کو شریف فیملی کی کرپشن بے نقاب کرنے کی ہدایت وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم اچلاس شریف فیملی کی کرپشن پر تفصیل گفتگو حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور ان کے ملازمین کی جانب سے منی لانپرنگ کی گئی اب تک شریف فیملی پر پرانے کیسز تھے ڈیٹا اکٹھا ہو گیا وزید کیسز عدالتوں میں جائیں گے وزیراعظم کی اچلاس میں گفتگو وزیراعظم کی پنجاب کابینہ اچلاس کی صدارت پر نون لیگ کا اعتراض وزیراعظم صبائی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اپوزیشن ارکان کی تنقید عمران خان وزیراعظم پاکستان کے بجائے وزیراعظم پنجاب بننا چاہتے ہیں سمیلہ خان وارس کلو اور پیر اشرف رسول کی گفتگو ویٹر اقبال پارک میں افتتاہی تختی سے نواز شریف کا نام مٹنے کا معاملہ دہار نیوز کی خبر پر ایکشن پی اچ انتظامی حرکت میں آگئی افتتاہی تختی پر سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام دوبارہ درج چینمن پی اچ ای یاسر گلانی کا کہنا ہے کہ سرکاری سطح پر کسی نے نام نہیں مٹایا سزا یافتہ مجرم کے نام پر پارک نہیں ہونا چاہتے آئی کورٹ سے حمزہ شباز کو مزید دو کیسز میں ریلیف رمضان شگر ملز اور صاف پانی سکنڈل میں بھی سترہ اپریل تک بری زمانت منظور آمدن سے زائد اساس آجاد کیسز میں پہلے ہی اٹھارہ اپریل تک بری زمانت حاصل کر چکے حمزہ شباز نے زمانتی مچل کے بھی جمع کرا دیئے گوہرہ کورٹ بار میں بھی آمد آزم نظیر طاڑر دیگر مقلع سے ملاقات نیب کیسی سے متعلق قانونی امور پر مشاب آمدن سے زائد اساس آجاد نیب نے حمزہ شباز کو بارہ اپریل کو طلب کر دیا نیب نے حمزہ کو آج صبح گیارہ بجے بلایا اگر پیش نہ ہوئے نیب و کام انتظار کرتے رہے ترجمان حمزہ شباز اتاولاد تارڑ کہتے ہیں نیب کو حمزہ شباز کی ہائی کورٹ میں مصروفیات سے متعلق خط کے ذریعے آگاہ کر دیا اپنڈیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شباز کے نیب اور حکومت پر وار بولے نیازی صاحب اللہ سے ڈھرے ملکی معیشت وینٹی لیٹر پر ہے آٹھ ماہ میں اکانومی کا بڑا غرق ہو گیا نیب اور نیازی کا گھر جوڑ ہے نیب کے سارے کیسز جھوٹے اور بے بنیاد ہیں جب بھی بلایا پیش ہوئے نیب بلاتا کسی اور کیس میں ہیں گرفتاری کسی اور کیس میں کی جاتی ہے لاہور پارکنگ کمپنی سکینڈل سابق چیرمن خاج احمد اسان نیب میں پیش خاج احمد اسان نے نیب کی تفتیشی ٹیم کو اپنا بیان ریکارڈ کر آیا اٹھائیس پلوٹس کی غیر قانونی فروخت کا معاملہ اتصاب حدالت نے چودری برادران کو طلب کر لیا چودری پرویز الہی اور چودری شجاعت کو 26 اپرل کو پیش ہونے کی ہدایت نیب کے تفتیشی آفیسر کو بھی ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم کامنٹ انجینئرز کا اتجاج اور دھرنات دھمال میں تبدیل دن بھر کے دھرنے کے بعد مظاہرین کا رکس کر کے نوکھا اتجاج دوسرے صوبوں کی طرح ٹیکنیکل الالاؤنس دینے کا مطالبہ کل سیبل سیکیٹریٹ کے باہر دھرنے کا اعلان مظاہرین نے اتجاج ان وزیراپ پاشی کو دفتر سے باہر جانے سے روکے رکھا سردار محسن لگالی گاری سے اتر کر پیدل دفتر سے باہر گئے مظاہرین کو منانے کی کوشش ناکام بولے میرے پاس کوئی علاہ دین کا چراغ نہیں وزیر کا مطلب یہ نہیں کہ حکم صادر کروں اور کام ہو جائے تنخواہوں میں اضافہ یوٹیلٹی الاؤنسز کی منظوری ایبکا زفر علی خان گروپ کا سیکیٹریٹ چاک میں دن بھر اتجاج سیکیٹریٹ اک کام کے مظاہرین سے مذاکرات کامیاب ایبکا ملازمین نے مطالبات منظوری کی اقین دہانی پر اتجاج ختم کر دیا تنخواہ نہ بڑھنے پر چوبیس اپل کو دوبارہ اتجاج کا اندیا پنجاب حکمت کا بڑا قدم سبح بھر کے معذور افراد کو صحت کار دینے کا فیصلہ کسی بھی اسپتال سے سات لاکھ بیس ہزار روپے تک مفت علاج کی سہولت ملے گی متعلقہ داروں کو فیرستین تیار کرنے کی ادایت وزیر سہت ڈاکٹر ریاض بن راشد کہتی ہیں معذور افراد معاشرے میں زیادہ توجہ کے مستحق ہیں مہنگا علاج کے استعداد نہ رکھنے والے افراد کو ریلیف دینا ترجیح ہے سرکاری اسپتال میں بہترین طبی سہولیات فرامی کی خود مانیٹرنگ کر رہی ہوں فیروز پروڈ پر قتل کے ملزمان کی ادم گرہتاری پر اتجاج مقتول کے لوائقین کا لاش سڑک پر رکھ کر سراپہ اتجاج پولیس کے خلاف ناربازی حتل کا واقعہ کانہ کے علاقہ آزار ٹاؤن میں پیش آیا اتجاج کے باعث فیروز پروڈ پر ٹرافک کا نظام درہم برہم حکومتی محکموں کے درمیان خطو کتابت ای میل میں منتقل کرنے کی تیاری پنجاب حکومت کے سپیشل مانیٹرنگ یونٹ کا پنجاب بھر کے محکموں کو مراسلہ جاری گورننس نظام میں بہتری کے لیے الیکٹرونک گورننس سسٹم پر آیا جائے مراسلے کا مطل پی آئی ٹی بی کی مدد سے ای فائلنگ اور آفیس آٹومیشن سسٹم تیار ناپس صفائی گندہ پانی پینے کے اثرات ہر دوسرا شخص ہپیٹائٹس بی اور ہر نمہ شخص ہپیٹائٹس سی کا شکار ہپیٹائٹس کی شرمیں خطرناک حد تک اضافہ سروے ڈیپورٹ چاری اپیٹائٹس سی کی شرعہ چھ اشاریہ سات فیصد سے بڑھ کر آٹھ اشاریہ نو فیصد پر پہنچ گئی انسپیکشن اینڈ ڈسپلین اور ایس پی انویسٹگیشن کو اضافی ذمہ داریاں مل گئیں صبح بھر میں پولیس افسران کو ڈسٹرکٹ کمکلینٹ آفیسل کا اضافی چارج آئی جی نے بائیسے اور بائیس بی کی درخواست سننے کے اختیارات دے دیئے کراچس موڈلنگ کے لیے لہور آئی لڑکی کے قتل کا معاملہ پولیس مقتولہ کا موبائل انلوک کرنے میں کامیاب نامزد ملزم اسمان کو گرفتاد کر لیا اکرا کی موت آئیس نشے کی زیادتی کے باعث ہوئی مقتولہ کے والد کا قانونی کا روائی کروانے سے انکار بیٹی کو نہاق قتل کیا گیا غربت کے باعث قانونی کا روائی نہیں کرنا چاہتے والد کی گفتگو آمی ائر لائن کی ائر ہوسٹس پیرس میں لاپتہ لاہور کی رہائشی شازیہ دورانے ڈیوٹی پیرس میں لاپتہ ہوئی شازیہ نے سفارشی بنیادوں پر پیرس کی ڈیوٹی لگوائی تھی پی آئی انتظامیہ صورتحال پر موقف یا کارروائی بتانے سے گریزہ عظام کو یقین دلانا ہوگا ٹیکس کا پیسہ ان پر ہی خرچ ہوگا وزیراعظم کا ویجن ہے عوام کے ٹیکس کی خاصت کریں گے نظام کو بدلنے جا رہے ہیں پاکستانی لوگ سخافت کے اعتبار سے دنیا بھر میں نمائی ہیں مستقبل میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وزیر خزانہ حاشن جوابخت کا پی سی ہٹیل میں پی آر اے کی تقریب سے خطاب پی ایو اکیڈمک سٹاف ایلیکشن صدارتی نشست پر ڈاکٹر ممتاز چار سو ساٹھ ووٹ لے کر کامیاب جاوید سمی تین سو بانوے بوٹ لے کر سیکیرٹری منتخب الیکشن میں سات سو پچھے سسادزہ نے اپنا حق پر رائدہ ہی استعمال کیا پر وقت ٹیکس کی ادائیگی ذمہ دار شہریوں کی پہچان ٹیکس دے کے حوالے سے لیبرٹی مارکٹ میں اگاہی بلوک کا اعتمام وزیر ایکسائز حافظ ممتاز ڈی جی ایکسائز اکرم اشب گوندل بھی شریق وزیر ایکسائز بولے ٹیکس نیٹ کو بڑھا کر ملکی معیشت کو مضموط بنائیں گے شہری وقت پر ٹیکس ادا کر کے قومی فریضات آ کریں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب عوام میں ٹرافک قوانین کے آگاہی کے لیے پیش پیش یو سی پی میں خصوصی سمینار کرنے کا طلبہ میں ٹرافک قوانین سے متعلق شعور دے کر سی ٹیو کا ازار مسرد بولٹ ٹرافک قوانین کی پاسداری محصف قوموں کا اشار ہے پنجاب عارٹس کانسل میں پنروی ینگ آرٹسٹ نمائش کا افتتار تین سب آسٹ نوجوانوں کے پانچ سو فنپارے نمائش کی زینٹ رنگوں کے میلے کا افتتار نامور آرٹسٹ اجازوں حسن نے کیا ہے موسیقی